بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت سوشل میڈیا پر ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب نے کفارہ ادا کیا ہے کہ سعودی عرب میں عید کا چاند نظر نہیں آیا مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اور انہوں نے عید منالی یہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پاکستان کے میڈیا پر بھی ویڈیوز وائرل ہونا شروع ہو چکی ہیں اور پاکستان کے لیڈنگ نیوز چینلز نے خبر لگائی ہے کہ سعودی عرب کا کہنا ہے جس سے ہلال اید سمجھا وہ ستارہ زول نکلا سعودی عرب میں عید کا چاند نظر نہیں آیا سعودی حکومت ایک عرب ساٹھ کرو ریال کا کفارہ سوم ادا کیا ہلال اید کے اعلان میں غلطی ہوئی سعودی حکومت اب یہ صورتحال سب سے پہلے سمجھے اس میں کتنی سچائی ہے اور یوکے کے اندر کیوں کہا جا رہا ہے کہ عید نہیں تھی اور کفارہ ادا کرنا پڑے گا دیکھیں یہ خبر ہے تقریبا آج سے چار سال پرانی جب سعودی عرب میں عید کا اعلان ہوا تھا اور بعد میں ان کو ریلائز ہوا کہ عید کا اعلان ہم نے غلط کر دیا ہے جس پر انہوں نے معافی مانگی اور کفارہ ادا کیا پاکستان کا میڈیا اس وقت غلط خبر لگا رہا ہے کیونکہ اب تک جب تک یہ حقیقت ٹی وی کی ریڈیو بن رہی ہے اوفیشل سعودی عرب کی جانی سے ایسی کوئی بات نہیں آئی دیکھیں سب سے پہلے آپ کو یوکے کے حالات کے بارے میں بتاتے ہیں وہاں پر کنوں نے یہ بات کہی ہے کہ ابھی تک عید نہیں ہوئی اور سعودی عرب نے جان بوجھ کر پوری دنیا کے ساتھ غلط عید منائی ہے دیکھیں یوکے کی جو گورنمنٹ ایجنسی ہے جنہوں نے لونر چارٹ پری پیٹ کیا تھا ان کا نام ہے ایچ ایم نوٹیکل المینک آفیس انہوں نے چارٹ ڈسپلی کیا اور چارٹ بنایا لونر کا اور کہا کہ ابھی تک کوئی کلیرلی چانس موجود ہی نہیں تھا کہ منڈے کو یوکے سعودی عربیہ اور مروکو کے اندر کسی صورت بھی کوئی چاند کی ویزیبلیٹی نظر آتی اس لیے سعودی عرب نے عید کا اعلان غلط کیا ہے اور سعودی عرب کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا ڈاکٹر زائی جو کہ ریسرچر ہے اور وہاں پر اسلام کے اوپر کافی لکھتے بھی ہیں ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب نے پہلے سے ڈسائٹ کر کے رکھا تھا کہ ہم نے اس ایز کو سکیجول چاند کرنا ہے اس لیے نہ انہوں نے چاند کو چک کیا نہ سائٹ چک کی اور یہ بہت بڑا ایک گناہ ہے کفارہ ہے جو کہ سعودی عرب کو ادا کرنا پڑے گا اس کے ساتھ دنیا بھر کے اندر بھی آپ میڈیا پر دیکھیں کیا صورتحال پیش آ رہی ہے آپ کو سب سے پہلے ایک حدیث بتاتے ہیں جو کہ بڑی اہم ترین حدیث ہے آج کے زمانے کے حوالے سے سعی بخاری کی حدیث نمبر سو میں درج ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھا لے گا کہ اس کے بندوں سے چھین لے بلکہ وہ پختاکار علماء کو موت دے کر علم کو اٹھا لے گا یعنی علماء حق کو اٹھا لے گا حتیٰ کہ جب کوئی علم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کا سردار بنا لیں گے یعنی جو آج علماء سو آپ کو نظر آتے ہیں یہ انتشار پھیلانے والے علماء ان سے سوالات کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے اس لئے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے یہ ایک اہم حدیث ہے اور اس کے ساتھ ایک اور حدیث جو کہ ڈاکٹر اسرار احمد محروم ایک بہت مشہور سکالر ہے وہ اکثر سنایا کرتے تھے لیکن ان کے ساتھ معاملہ یہ پیش آیا کہ جو لوگ بھی اس حدیث کو سنتے تھے جو علماء کرام تھے وہ ڈاکٹر اسرار سے شدید اختلاف رکھتے تھے اور کوشش کرتے تھے کسی طرح ڈاکٹر اسرار اس حدیث کو نہ سنائے اور ہماری بچت ہو جائے مشکات المصابی کی حدیث نمبر 276 میں درج ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا دور آئے گا جب اسلام کا صرف نام اور قرآن کا صرف رسم الخط باقی رہ جائے گا ان کی مساجد عباد ہوں گی لیکن وہ ہدایت سے خالی ہوں گی ان کے علماء اسمان تلے بدترین لوگ ہوں گے یہ آج کے دور کی بات ہے انہی ان کے اندر سے فتنہ نکلے گا اور انہی میں لوٹ جائے گا جب ڈاکٹر اسرار یہ حدیث سناتے تھے مشکات المصابی کی 276 حدیث تو بہت سارے جو اردیر کے علماء تھے کہتے تھے یہ ضعیف حدیث ہے کوئی کہتا تھا یہ ہے اسی طرح کی زمانہ اخرت کے حوالے سے بہت ساری حدیث جن کو ضعیف کا وہ آج بھی پوری ہو رہی ہیں ڈاکٹر اسرار احمد کہتے تھے کہ اگر آپ علماء حق ہیں تو آپ کو پریشانی کس بات کی ہے اس حدیث کی لیکن چونکہ جن کے دلوں میں کھوٹ تھی وہ یہ بات کہتے تھے اب صورتحال اس طرح کی ہو چکی ہے کہ پوری دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے تماشا بنا ہوا ہے کوئی ملک اس طرف عید بنا رہا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آج چار سال پہلے سعودی عرب نے کفارہ ادا کیا تو کیا مفتی پوپلزہی نے بھی کفارہ ادا کیا تھا جھوٹ بولنے کا یا یہ بات کہنے کا کہ ان کو نظر نہیں آئے انہوں نے تو سعودی عرب کے ساتھ عید منالل کہا ہمیں تو شہادتیں محصول ہوئی ہیں لیکن کیا انہوں نے کفارہ ادا کیا اتنی زیادہ کانٹروورسی پیدا ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ نیکس شیئر کے لیے ہم ایک نیا سسٹم لا رہے ہیں جس سے مون سائٹنگ دیکھی جائے گی اور اس کے بعد کوئی پرابلم نہیں رہے گا اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ہاف کئی نہ کئی ایڈمیڈ کر لیا ہے کہ ان سے مسٹیک ہوئی ہے لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تو وہ اس چیز کو ایکسپٹ کرتے ہیں تو کیا وہ کفارہ ادا کریں اگر وہ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا تو پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے اس ساری صورتحال کے اندر ہمیں ایک چیز دیکھ رہی ہے کہ غیر مسلم کیا دیکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے اگر میں نے قرآن کو دیکھ رہا ہے اسلام کو دیکھ رہا ہے تو میں شیعہ بنو سنی بنو وہابی بنو دیوبندی بنو بریلوی بنو کیا بنو یہ ہماری حالت ہو چکے پھر ہم اللہ سے رحم کی اپیل بھی کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم پر رحم فرما اور ہم اللہ کی جو رسی ہے قرآن اور حدیث اس کو مضبوطی سے تھامتے بھی نہیں ہیں ہمیں ان چیزوں کو سمجھ رہا ہے کہ آنے والے دور کے اندر مزید فتنے پیدا ہوں گے دین سے اس لئے ہمیں خود قرآن کو پڑنا ہے حدیث کو پڑنا ہے اگر ہم انہی لوگوں پر چھوڑ دیں گے دین تو پھر دین کا یہی حال ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے بیڑا گرک ہو جائے گا ان میں سو کے ہاتھ دین جا چکا ہے اور وہ بیڑا گرک دین کا کر رہے ہیں دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں